اسلام علیکم ویلکم بیک ٹرم ایچ چینل کیسے ہیں آپ صرف لوگ آج کی اپیسوڈ دشمنیں جان کی میں آپ دیکھیں گے کہ جو رمشا ہوتی ہے وہ اسے جب کال آتی ہے ہاتم کی ماما کی تو وہ رواب کو ضروری کام کا کہہ کر آفیس کے لئے نکل جاتی ہے اور جب رستے میں ہاتم اسے پیک کرتا ہے اور رستے میں جب وہ ہاتم کو اس کی ماں باپ سے ملنے کی ان کی خلطیاں کو درگزر کرنے کی باتیں کرتی ہے تو ہاتم کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ اسے گاڑی سے نکال دیتا ہے وہ یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ رات کے اس وقت اس انسان سے رکھتے اس کے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے جب ہاتم وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک گاڑی آتی ہے جس میں کچھ خندے ہوتے ہیں ابو رمشا کو اکھیلہ دیکھ کر اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں تو ویبرز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رباب اور اس کے ابو کی بہت بری حالت ہوتی ہے جب رمشا پوری رات گھر نہیں آتی اور جب ہاتم کو اس کی گوشتگی کا پتہ سانتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے زہیر بھی رمشا کو دھونتا ہے لیکن رمشا کا کوئی نامنی شان نہیں ہوتا ہاتم بھی اپنی طور پر پوری گوشش کرتا ہے اور رباب کی شادی جو ہے وہ رک جاتی ہے رباب بہت زیادہ روتی ہے اور اس کے والد بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اب ہاتم کو اپنی غلطی کے احساس ہو جاتا ہے اور جب اس کا دو سالی صورتحال جانتا ہے تو زہر اسے کہتا ہے کہ تم مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی فیملی کے مجرم بن چکے ہو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ہاتم اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ نے رمشا کو یہ سب کچھ کرنے کا کہا تھا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے بس اتنا ہے اسے اتنا کہا تھا کہ دعا کرو مجھے میرا بیٹا مل جائے ہاتم کہتا ہے کہ وہ مجھ سے میرے ماں باپ کو ملوانے کی باتیں کر رہی تھی اور میں نے اس سے اس کے والدین وہ چھین دیا ویورز اس کے بعد آپ سب لوگ دیکھیں گے ہاتم جو ہے وہ اس کے گھر زہر کو دیکھتا ہے کہ زہر اس کے گھر پیسے بجوار ہوتا اور وہ امانٹ پوچھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف چالیس ہزار بجوار ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو تمہیں کم از کم ان کے گھر تین لاکھ روپے بجوانے چاہیے دو لاکھ ساٹھ ہزار تو مجھ سے لے لینا باپ اس کا معذور ہے بھائی اس کا کتنی پیشنٹ ہے اور وہ لوگ اتنی پریشانی میں ہیں اور ہم لوگ ان کے گھر بجوار ہیں چالیس ہزار جس پہ زہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنے تم کہو گے میں اتنے بجوار دیتا ہوں لیکن تم نہیں چاہو گے ہاتم کہتا ہے نہیں پیسے دینے میں خود جاؤں گا جو پر جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا رمشاہ کا جو منگیتر ہے رباب کا منگیتر ہے وہ بھی کسی اور لڑکی کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور رباب سے شادی سے انکار کر جاتا ہے تو بھی پھر سب کو کیا لگتا ہے کہ کیا رمشاہ واپس صحیح حالت میں آج جائے گی یا نہیں اپنے کھیمتی رائے کے ساتھ آنے چکرمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک انشار کرنا بلکل مدھولیے گا اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کارنی ماری چینل کو سبسکراب کرنے کے ساتھ ساتھ بل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے گاڑی نئے اپلوڈز آپ کو سب سے پہلے اور بلکل پھر میں مل جائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملیں گے بہت جگہ ایسے ہی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹھو میر چینل اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آج کی اپیسوڈ دشمنیں جاؤں کی میں آپ دیکھیں گے کہ جو رمشا ہوتی ہے وہ اسے جب کال آتی ہے حاتم کی ماما کی تو وہ رباب کو ضروری کام کا کہہ کر اور اس کے لئے نکل جاتی ہے اور جب رستے میں حاتم اسے پیک کرتا ہے اور رستے میں جب وہ حاتم کو اس کی ماں باپ سے ملنے کی ان کی خلطیوں کو در گزر کرنے کی باتیں کرتی ہے تو حاتم کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ اسے کاری سے نکال دیتا ہے وہ یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ رات کے اس وقت اس انسان چڑک پر اس کے ساتھ کچھ گرا بھی ہو سکتا ہے جی ہاں جب حاتم وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک گاڑی آتی ہے جس میں کچھ کندے ہوتے ہیں اور رمشا کو اکھیلہ دیکھ کر اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں تو ویبرز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رباب اور اس کے ابو کی بہت بری حالت ہوتی ہے جب رمشا پوری رات گھر نہیں آتی اور جب حاتم کو اس کی گوشتگی کا پتہ سنتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے زہیر بھی رمشا کو دھونتا ہے لیکن رمشا کا کوئی نامنی شان نہیں ہوتا حاتم بھی اپنی طور پر پوری کوشش کرتا ہے اور رباب کی شادی جو ہے وہ رک جاتی ہے رباب بہت زیادہ روتی ہے اور اس کے والد بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اب حاتم کو اپنی غلطی کے احساس ہو جاتا ہے اور جب اس کا دو ساری صورتحال جانتا ہے تو زیادہ اسے کہتا ہے کہ تم مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی فیملی کے مجرم بن چکے ہو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ حاتم اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ نے رمشا کو یہ سب کچھ کرنے کا کہا تھا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے بس اتنا ہے اسے اتنا کہا تھا کہ دعا کرو مجھے میرا بیٹا مل جائے حاتم کہتا ہے کہ وہ مجھ سے میرے ماں باپ کو ملوانے کی باتیں کر رہی تھی اس کے بعد آپ سب لوگ دیکھیں گے حاتم جو ہے وہ اس کے گھر رسائر کو دیکھتا ہے کہ رسائر اس کے گھر پیسے بجوار ہوتا اور وہ امانٹ پوچھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف چالیس ہزار بجوار ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو تمہیں کم از کم ان کے گھر تین لاکھ روپے بجوانے چاہیے دو لاکھ ساٹھ ہزار تم مجھ سے لے لینا باپ اس کا معذور ہے بھائی اس کا کنی پیشنٹ ہے اور وہ لوگ اتنی پریشانی میں ہیں اور ہم لوگ ان کے گھر بجوار ہیں چالیس ہزار جس پہ ظاہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنے تم کہو گے میں اتنے بجوار دیتا ہوں لیکن تم نہیں جاؤ گے حاتم کہتا ہے نہیں پیسے دینے میں خود جاؤں گا ویورجس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا ریمشا کا جو منگیتر ہے رباب کا منگیتر ہے وہ بھی کسی آل ہرکی کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور رباب سے شادی سے انکار کر جاتا ہے تو بھی پھر سب کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریمشا واپس صحیح حالت میں آج جائے گی یا نہیں اپنے قیمتی رائے کے سانے جو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ان شئر کرنا بلکل مرد بھولیے گا اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائن نیماری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی نیا اپلوڈز آپ کو سب سے پہلے اور بلکل فریمیں مل جائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملیں گے بہت جلد ایسے ہی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹھو میچ چینل کیسے ہیں آپ سب موکانچ کی اپیسوٹ دشمنیں جان کی میں آپ دیکھیں گے کہ جو رمشا ہوتی ہے وہ اسے جب کال آتی ہے ہاتم کی ماما کی تو وہ رواب کو ضروری کام کا کہہ کر آفریس کے لیے نکل جاتی ہے اور جب ریستے میں ہاتم اسے پیک کرتا ہے اور ریستے میں جب وہ ہاتم کو اس کی ماں باپ سے ملنے کی ان کی مخلطیوں کو در گزر کرنے کی باتیں کرتی ہے تو ہاتم کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے کاری سے نکال دیتا ہے وہ یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ رات کے اس وقت اس انسان چلکتے اس کے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے جی ہاں جب ہاتم وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک گاڑی آتی ہے جس میں کچھ کنڈے ہوتی ہیں اور وہ رمشا کو اکیلا دیکھ کر اسے زبدستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں تو ویبرز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رباب اور اس کے ابو کی بہت بری حالت ہوتی ہے جب رمشا پوری رات گھر نہیں آتی اور جب ہاتم کو اس کی گوشتگی کا پتہ سنتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے زہیر بھی رمشا کو ڈھونتا ہے لیکن رمشا کا کوئی نامنی شان نہیں ہوتا ہاتم بھی اپنی طور پر پوری گوشش کرتا ہے اور رباب کی شادی جو ہے وہ رک جاتی ہے رباب بہت زیادہ روتی ہے اور اس کے والد بہت زیادہ پریشان ہو گیا اب ہاتم کو اپنی غلطی کے احساس ہو جاتا ہے اور جب اس کا دوست ساری صورتحال جانتا ہے تو زہر اسے کہتا ہے کہ تم مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی فیملی کے مجرم بن چکے ہو گزر جانے بھاب دیکھیں گے کہ ہاتم اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ نے رمشا کو یہ سب کچھ کرنے کا کہا تھا تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں میں نے بس اتنا ہے اسے اتنا کہا تھا کہ دعا کرو مجھے میرا بیٹا مل جائے ہاتم کہتا ہے کہ وہ مجھ سے میرے ماں باپ کو ملوانے کی باتیں کر رہی تھی اور میں نے اس سے اس کے والدین وہ چھین گیا میں بیز اس کے بعد آپ سب لوگ دیکھیں گے ہاتم جو ہے وہ اس کے گھر ازائر کو دیکھتا ہے کہ ازائر اس کے گھر پیسے بھیجوار رہا ہوتا اور وہ امانٹ پوچھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف چالیس ہزار بھیجوار ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو تمہیں کم از کم ان کے گھر تین لاکھ روپے بھیجوانے چاہیے ہیں دو لاکھ ساٹھ ہزار تو مجھ سے لے دینا باپ اس کا معذور ہے بھائی اس کا کتنی پیشنٹ ہے اور وہ لوگ اتنی پریشانی میں ہیں اور ہم لوگ ان کے گھر بھیجوار ہیں چالیس ہزار جس پہ ازائر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنے تم کہو گے میں اتنے بھیجوار دیتا ہوں لیکن تم نہیں جاؤ گے ہاتم کہتا ہے نہیں پیسے دینے میں خود جاؤں گا ویورجس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا ریمشا کا جو منگیتر ہے رباب کا منگیتر ہے وہ بھی کسی اور ہرکی کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور رباب سے شادی سے انکار کر دیتا ہے تو بھی پھر سب کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریمشا واپس صحیح حالت میں آج جائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کے سانے چکر میں سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ان شیئر کرنا بلکل مجھے گا اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کارنے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی نئے اپلوڈز آپ کو سب سے پیکھ لیں اور بلکل فیرمیں مل جائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملیں گے بہت جلدہ ایسے ہی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹرمائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی اپیسوڈ دشمنیں جاؤں کی میں آپ دیکھیں گے کہ جو رمشا ہوتی ہے اسے جب کال آتی ہے ہاتم کی ماما کی تو وہ رواب کو ضروری کام کا کہہ کر آفریس کے لیے نکل جاتی ہے اور جب رستے میں ہاتم اسے پیک کرتا ہے اور رستے میں جب وہ ہاتم کو اس کی ماں باپ سے ملنے کی ان کی خلطیوں کو در گزر کرنے کی باتیں کرتی ہے تو ہاتم کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ اسے گاڑی سے نکال دیتا ہے وہ یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ رات کے اس وقت اس انسان صدق پر اس کے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے جی ہاں جب ہاتم وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک گاڑی آتی ہے جس میں کچھ پندے ہوتے ہیں اور وہ رمشا کو اکھیلہ دیکھ کر اس سے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں تو ویبرز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رباب اور اس کے ابو کی بہت بری حالت ہوتی ہے جب رمشا پوری رات گھر نہیں آتی اور جب ہاتم کو اس کی گوشتگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے زہیر بھی رمشا کو دونتا ہے لیکن رمشا کا کوئی نامنی شان نہیں ہوتا ہاتم بھی اپنی طور پر پوری گوشش کرتا ہے اور رباب کی شادی جو ہے وہ رک جاتی ہے رباب بہت زیادہ روتی ہے اور اس کے والد بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اب ہاتم کو اپنی غلطی کے احساس ہو جاتا ہے اور جب اس کا دوست ساری صورتحال جانتا ہے تو زہر اسے کہتا ہے کہ تم مجرم نہ ہوتے وہ بھی اس کی فیملی کے مجرم بن چکے ہو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ہاتم اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ نے رمشا کو یہ سب کچھ کرنے کا کہا تھا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے رباس اتنا ہے اسے اتنا کہا تھا کہ دعا کرو مجھے میرا بیٹا مل جائے ہاتم کہتا ہے کہ وہ مجھ سے میرے ماں باپ کو ملوانے کی باتیں کر رہی تھی اور میں نے اس سے اس کے والدین بچھین دیا میں بیرز اس کے بعد آپ سب لوگ دیکھیں گے ہاتم جو ہے وہ اس کی خیر اس اہل کو دیکھتا ہے اس اہل اس کے گھر پیسے بجھوار ہوتا اور وہ امانٹ پوچھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف چالیس ہزار بجھوار ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم خلط کر رہے ہو تمہیں کم از کم ان کے گھر تین لاکھ روپے بجھوانے چاہیے دو لاکھ ساٹھ ہزار تم مجھ سے لے دینا باپ اس کا معذور ہے بھائی اس کا کتنی پیشنٹ ہے اور وہ لوگ اتنی پریشانی ہوئے ہیں اور ہم لوگ ان کے گھر بجھوار ہیں چالیس ہزار جس پہ وہ ظاہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنے تم کہو گے میں اتنے بجھوار دیتا ہوں لیکن تم نہیں جاؤ گے حاتم کہتا ہے نہیں پیسے دینے میں خود جاؤں گا ویورجس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو رمشاہ کا جو منگیتر ہے رباب کا منگیتر ہے وہ بھی کسی اور ہرکی کے چکر میں پر جاتا ہے اور رباب سے شادی سے انکار کر جاتا ہے تو بھی پھر سب کو کیا لگتا ہے کہ کیا رمشاہ واپس صحیح حالت میں آج جائے گی یا نہیں اپنے قیمتی رائے کے ساتھ آنے جو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک انشار کرنا بلکل مطلب لیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کارنی ماری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بلائیکن بھی پریس کر دیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی نئے اپلوڈ آپ کو سب سے پہلے اور بلکل پریمیں مل جائیں گے اپنا بہت سارے کار رکھئے گا ملیں گے بہت زیادہ ایسے ہی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ویلکم بیک ٹھو میٹ چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی اپیسوڈ دشمنیں جاؤں کی میں آپ دیکھیں گے کہ جو رمشاہ ہوتی ہے وہ اسے جب کال آتی ہے حاتم کی ماما کی تو وہ رواب کو ضروری کام کا کہہ کر آفیس کے لئے نکل جاتی ہے اور جب رستے میں حاتم اسے پیک کرتا ہے اور رستے میں جب وہ حاتم کو اس کی ماں باپ سے ملنے کی ان کی مخلطیوں کو درگزر کرنے کی باتیں کرتی ہے تو حاتم کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ اسے گاڑی سے نکال دیتا ہے وہ یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ رات کے اس وقت اس انسان چڑک پر اس کے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے جی ہاں جب حاتم وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک گاڑی آتی ہے جس میں کچھ خندے ہوتی ہیں اور وہ رمشہ کو اکھیلہ دیکھ کر اس سے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں تو ویبرز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رباب اور اس کے ابو کی بہت بری حالت ہوتی ہے جب رمشہ پوری رات گھر نہیں آتی اور جب حاتم کو اس کی کوئی پتہ سنٹا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے زہیر بھی رمشہ کو دونتا ہے لیکن رمشہ کا کوئی نامنی شان نہیں ہوتا حاتم بھی اپنی طور پر پوری کوشش کرتا ہے اور رباب کی شادی جو ہے وہ رک جاتی ہے رباب بہت زیادہ روتی ہے اور اس کے والد بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اب حاتم کو اپنی غلطی کے احساس ہو جاتا ہے اور جب اس کا دوست ساری صورتحال جانتا ہے تو زہر اسے کہتا ہے کہ تم مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی فیملی کے مجرم بینٹ چکے ہو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ حاتم اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ نے رمشہ کو یہ سب کچھ کرنے کا کہا تھا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے بس اسے اتنا کہا تھا کہ دعا کرو مجھے میرا بیٹا مل جائے حاتم کہتا ہے کہ وہ مجھ سے میرے ماں باپ کو ملوانے کی باتیں کر رہی تھی اور میں نے اس سے اس کے والدین وہ چھین گیا ویورز اس کے بعد آپ سب لوگ دیکھیں گے حاتم جو ہے وہ اس کے خیر ازائر کو دیکھتا ہے ازائر اس کے گھر پیسے بجوار رہا ہوتا اور وہ امانٹ پوچھتا ہے تو اسے پتہ چاہتا ہے کہ وہ صرف چالیس ہزار بجوار ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم خلط کہہ رہے ہو تمہیں کم از کم ان کے گھر تین لاکھ روپے بجوانے چاہیے دو لاکھ ساٹھ ہزار تم مجھ سے لے لینا باپ اس کا معذور ہے بھائی اس کا کتنی پیشنٹ ہے اور وہ لوگ اتنی پریشانی میں ہیں اور ہم لوگ ان کے خیر بجوار ہیں چالیس ہزار جس پہ وہ ظاہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنے تم کہو گے میں تنے بجوار دیتا ہوں لیکن تم نہیں جاؤ گے ہاتم کہتا ہے نہیں پیسے دینے میں خود جاؤں گا بیورز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا ریمشا کا جو منگیتر ہے رباب کا منگیتر ہے وہ بھی کسی اور لڑکی کے چکر میں پل جاتا ہے اور رباب سے شادی سے انکار کر دیتا ہے تو بیورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریمشا واپس صحیح حالت میں آج جائے گی یا نہیں اپنے کھیمتی رائے کے سانے چکرمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ان شیئر کرنا بلکل مدلئے گا اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر آپ کو سب سے پہلے اور بلکل فریمیں مر جائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملیں گے بہت زلدہ ایسے ہی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم بیلکم بیک ٹرمائی چینل کیسے ہیں آپ صرف لوگ آج کی اپیسوڈ دشمنیں جاؤں کی میں آپ دیکھیں گے کہ جو رمشا ہوتی ہے اسے جب کال آتی ہے ہاتم کی ماما کی تو وہ رواب کو ضروری کام کا کہہ کر آفیس کے لیے نکل جاتی ہے اور جب ریستے میں ہاتم اسے پیک کرتا ہے اور ریستے میں جب وہ ہاتم کو اس کی ماں باپ سے ملنے کی ان کی مخلطیوں کو درگزر کرنے کی باتیں کرتی ہے تو ہاتم کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے گاڑی سے نکال دیتا ہے وہ یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ رات کے اس وقت اس انسان چلک پر اس کے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے جی ہاں جب ہاتم وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک گاڑی آتی ہے جس میں کچھ کندے ہوتے ہیں اور وہ ریمشا کو اکھیلہ دیکھ کر اس سے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں تو ویبرز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رباب اور اس کے ابو کی بہت بری حالت ہوتی ہے جب ریمشا پوری رات گھر نہیں آتی اور جب ہاتم کو اس کی کچھ دگی کہ پتہ چلتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے زہیر بھی ریمشا کو دونتا ہے لیکن ریمشا کوئی نامنی شان نہیں ہوتا ہاتم بھی اپنی طور پر پوری کوشش کرتا ہے اور رباب کی شادی جو ہے وہ رک جاتی ہے رباب بہت زیادہ روتی ہے اور اس کے والد بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اب ہاتم کو اپنی غلطی کے احساس ہو جاتا ہے اور جب اس کا دوست ساری صورتحال جانتا ہے تو زہر اسے کہتا ہے کہ تم مجرم نہ ہوتے وہ بھی اس کی فیملی کے مجرم بینٹ چکے ہو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ حاتم اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ نے ریمشا کو یہ سب کچھ کرنے کا کہا تھا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے بس اتنا ہے اسے اتنا کہا تھا کہ دعا کرو مجھے میرا بیٹا مل جائے حاتم کہتا ہے کہ وہ مجھ سے میرے ماں باپ کو ملوانے کی باتیں کر رہی تھی اور میں نے اس سے اس کے والدین کو چھین گیا میبرز اس کے بعد آپ سب لوگ دیکھیں گے حاتم جو ہے وہ اس کے گھر زہر کو دیکھتا ہے کہ زہر اس کے گھر پیسے بھیجوار رہا ہوتا اور وہ امانٹ پوچھتا ہے تو اسے بتا چلتا ہے کہ وہ صرف چالیس ہزار بھیجوار ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو تمہیں کم از کم ان کے گھر تین لاکھ روپے بھیجوانے چاہیے ہیں دو لاکھ ساٹھ ہزار تم مجھ سے لے دینا باپ اس کا معذور ہے بھائی اس کا کتنی پیشنٹ ہے اور وہ لوگ اتنی پریشانی میں ہیں اور ہم لوگ ان کے گھر بھیجوار ہیں چالیس ہزار جس پہ زہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنے تم کہو گے میں اتنے بھیجوار دیتا ہوں لیکن تم نہیں جاؤ گے ہاتم کہتا ہے نہیں پیسے دینے میں خود جاؤں گا بیور جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا ریمشاہ کا جو منگیتر ہے رباب کا منگیتر ہے وہ بھی کسی آل ہرکی کے چکر میں پر جاتا ہے اور رباب سے شادی سے انکار کر جاتا ہے تو بیور صاحب کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریمشاہ واپس صحیح حالت میں آج جائے گی یا نہیں اپنے کھیمتی رائے کے ازار آنے چکر میں سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ان شائر کرنا بلکل مت بھولئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائن نیماری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی نئے اپلوڈ آپ کے سب سے پہلے گئے اور بلکل فریمیں مل جائیں گے اپنا بہت سارا کارلے کیے گا ملیں گے بہت زرد ایسے ہی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹھو میچ چینل کیسے ہیں آپ سب آج کی اپیسوڈ دشمنیں جاؤں کی میں آپ دیکھیں گے کہ جو ریمشاہ ہوتی ہے وہ اسے جب کال آتی ہے ہاتم کی ماما کی تو وہ رواب کو ضروری کام کا کہہ کر اور اس کے لئے نکل جاتی ہے اور جب ریستے میں ہاتم اسے پک کرتا ہے اور ریستے میں جب وہ ہاتم کو اس کی ماں باپ سے ملنے کی ان کی مخلطیاں کو درگزر کرنے کی باتیں کرتی ہے تو ہاتم کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے گاڑی سے نکال دیتا ہے وہ یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ رات کے اس وقت اس انسان صدق پر اس کے ساتھ کچھ گرابی ہو سکتا ہے جی ہاں جب ہاتم وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک گاڑی آتی ہے جس میں کچھ خندے ہوتی ہیں اور وہ رمشہ کو اکیلہ دیکھ کر اس سے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں تو ویبرز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رباب اور اس کے ابو کی بہت بری حالت ہوتی ہے جب رمشہ پوری رات گھر نہیں آتی ہے اور جب ہاتم کو اس کی کچھ دیگی کا پتہ سمتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے زہیر بھی رمشہ کو دھونتا ہے لیکن رمشہ کا کوئی نامنی شان نہیں ہوتا ہاتم بھی اپنی طور پر پوری کوشش کرتا ہے اور رباب کی شادی جو ہے وہ رک جاتی ہے رباب بہت زیادہ روتی ہے اور اس کے والد بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اب ہاتم کو اپنی غلطی کے احساس ہو جاتا ہے اور جب اس کا دوست ساری صورتحال جانتا ہے تو زہر اسے کہتا ہے کہ تم مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی فیملی کے مجرم بن چکے ہو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ حاتم اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ نے رمشہ کو یہ سب کچھ کرنے کا کہا تھا تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں میں نے بس اتنا اسے اتنا کہا تھا کہ دعا کرو مجھے میرا بیٹا مل جائے حاتم کہتا ہے کہ وہ مجھ سے میرے ماں باپ کو ملوانے کی باتیں کر رہی تھی اور میں نے اس سے اس کے والدین بچ چھین گیا میرے برز اس کے بعد آپ سب لوگ دیکھیں گے حاتم جو ہے وہ اس کے گھر زہر کو دیکھتا ہے کہ زہر اس کے گھر پیسے بجوار ہوتا ہے اور وہ امان پوچھتا ہے تو اسے پتہ چاہتا ہے کہ وہ صرف چالیس ہزار بجوار ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو تمہیں کم از کم ان کے گھر تین لاکھ روپے بجوانے چاہیے ہیں دو لاکھ ساٹھ ہزار تم مجھ سے لے لینا باپ اس کا معذور ہے بھائی اس کا کتنی پیشنٹ ہے اور وہ لوگ اتنی پریشانی میں ہیں اور ہم لوگ ان کے گھر بجوار ہیں چالیس ہزار جس پہ زہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنے تم کہو گے میں اتنے بھی جوا دیتا ہوں لیکن تم نہیں جاؤ گے ہاتم کہتا ہے نہیں پیسے دینے میں خود جاؤں گا ویورز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا ریمشاہ کا جو منگیتر ہے رباب کا منگیتر ہے وہ بھی کسی آل ہرکی کے چکر میں پر جاتا ہے اور رباب سے شادی سے انکار کر جاتا ہے تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریمشاہ واپس صحیح حالت میں آج جائے گی یا نہیں اپنے کھیمتی رائے کے سانے چکرمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک انشار کرنا بلکل مت بھولئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائن نیماری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی نئے اپلوڈز آپ کو سبسکرائب کریں اور بلکل فریمیں مل جائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملیں گے بہت زندے ایسے ہی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹھو میچ چینل کیسے ہیں آپ سب مکانچ کی ایپیسوٹ دشمنیں جہاں کی میں آپ دیکھیں گے کہ جو رمشاہ ہوتی ہے اسے جب کال آتی ہے حاتم کی ماما کی تو وہ رواب کو ضروری کام کا کہہ کر آفریس کے لیے نکل جاتی ہے اور جب ریستے میں حاتم اسے پیک کرتا ہے اور ریستے میں جب وہ حاتم کو اس کی ماں باپ سے ملنے کی ان کی مخلطیوں کو درگزر کرنے کی باتیں کرتی ہے تو حاتم کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے گاڑی سے نکال دیتا ہے وہ یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ رات کے اس وقت اس انسان چلک پر اس کے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے جی ہاں جب حاتم وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک گاڑی آتی ہے جس میں کچھ کنڈے ہوتی ہیں اور وہ رمشا کو اکھیلہ دیکھ کر اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں تو ویبرز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رباب اور اس کے ابو کی بہت بری حالت ہوتی ہے جب رمشا پوری رات گھر نہیں آتی اور جب حاتم کو اس کی گوشتگی کا پتہ سلتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے زہیر بھی رمشا کو دھونتا ہے لیکن رمشا کا کوئی نامنی شان نہیں ہوتا حاتم بھی اپنی طور پر پوری گوشش کرتا ہے اور رباب کی شادی جو ہے وہ رک جاتی ہے رباب بہت زیادہ روتی ہے اور اس کے والد بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اب حاتم کو اپنی غلطی کے احساس ہو جاتا ہے اور جب اس کا دوست ساری صورتحال جانتا ہے تو زہر اسے کہتا ہے کہ تم مجرم نہ ہوتے وہ بھی اس کی فیملی کے مجرم بینٹ چکے ہو جسی جانب آپ دیکھیں گے کہ حاتم اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ نے رمشا کو یہ سب کچھ کرنے کا کہا تھا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے بس اسے اتنا کہا تھا کہ دعا کرو مجھے میرا بیٹا مل جائے حاتم کہتا ہے کہ وہ مجھ سے میرے ماں باپ کو ملوانے کی باتیں کر رہی تھی اور میں نے اس سے اس کے والدین بچ شین دیا ویورز اس کے بعد آپ سب لوگ دیکھیں گے حاتم جو ہے وہ اس کے خیال زہر کو دیکھتا ہے کہ زہر اس کے گھر پیسے بجوار رہا ہوتا اور وہ امانٹ دوچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف چالیس ہزار بجوار ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو تمہیں کم از کم ان کے گھر تین لاکھ روپے بجوانے چاہیے دو لاکھ ساٹھ ہزار تم مجھ سے لے دینا باپ اس کا معذور ہے بھائی اس کا کتنی پیشنٹ ہے اور وہ لوگ اتنی پریشانی میں ہیں اور ہم لوگ ان کے گھر بجوار ہیں چالیس ہزار جس پہ وہ زہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنے تم کہو گے میں اتنے بھی جوا دیتا ہوں لیکن تم نہیں جاؤ گے ہاتم کہتا ہے نہیں پیسے دینے میں خود جاؤں گا بیورز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا ریمشاہ کا جو منگیتر ہے رباب کا منگیتر ہے وہ بھی کسی آل ہرکی کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور رباب سے شادی سے انکار کر دیتا ہے تو بیورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریمشاہ واپس صحیح حالت میں آج جائے گی یا نہیں اپنے کھیمتی رائے کے سانے چکرمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ان شیئر کرنا بلکل مجھے گا اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کارنی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی نئے اپلوڈز آپ کو سبسکر پہلے اور بلکل فریمیں مر جائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملیں گے بہت جلد ایسے ہی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹرمائی چینل کیسے ہیں آپ سب آج کی اپیسوڈ دشمنیں جاؤں کے میں آپ دیکھیں گے کہ جو ریمشاہ ہوتی ہے وہ اسے جب کال آتی ہے ہاتم کی ماما کی تو وہ رواب کو ضروری کام کا کہہ کر آفرس کے لئے نکل جاتی ہے اور جب ریستے میں ہاتم اسے پیک کرتا ہے اور ریستے میں جب وہ ہاتم کو اس کی ماں باپ سے ملنے کی ان کی مخلطیاں کو درگزر کرنے کی باتیں کرتی ہے تو ہاتم کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ اسے گاڑی سے نکال دیتا ہے وہ یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ رات کے اس وقت اس انسان چھڑک پر اس کے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے جی ہاں جب ہاتم وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک گاڑی آتی ہے جس میں کچھ کندے ہوتے ہیں اور وہ رمشا کو اکھیلہ دیکھ کر اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں تو ویبرز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رباب اور اس کے ابو کی بہت بری حالت ہوتی ہے جب رمشا پوری رات گھر نہیں آتی اور جب ہاتم کو اس کی گوشتگی کا پتہ سنتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے زہیر بھی رمشا کو دونتا ہے لیکن رمشا کا کوئی نامنی شان نہیں ہوتا ہاتم بھی اپنی طور پر پوری گوشش کرتا ہے اور رباب کی شادی جو ہے وہ رکھ جاتی ہے رباب بہت زیادہ روتی ہے اور اس کے والد بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اب ہاتم کو اپنی غلطی کے احساس ہو جاتا ہے اور جب اس کا دوست ساری صورتحال جانتا ہے تو زہر اسے کہتا ہے کہ تم مجرم نہ ہوتے وہ بھی اس کی فیملی کے مجرم بین چکے ہو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ہاتم اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ نے رمشا کو یہ سب کچھ کرنے کا کہا تھا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے بس اسے اتنا کہا تھا کہ دعا کرو مجھے میرا بیٹا مل جائے ہاتم کہتا ہے کہ وہ مجھ سے میرے ماں باپ کو ملوانے کی باتیں کر رہی تھی اور میں نے اس سے اس کے والدین بچھین دیا ویورز اس کے بعد آپ سب لوگ دیکھیں گے ہاتم جو ہے وہ اس کے خیال رسائر کو دیکھتا ہے کہ رسائر اس کے گھر پیسے بچھوار ہوتا اور وہ امانٹ پوچھتا ہے تو اسے پتا چاہتا ہے کہ وہ صرف چالیس ہزار بچھوار ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم خلط کہہ رہے ہو تمہیں کم از کم ان کے گھر تین لاکھ روپے بچھوانے چاہیے ہیں دو لاکھ ساٹھ ہزار تم مجھ سے لے لینا باپ اس کا معذور ہے بھائی اس کا کٹنی پیشنٹ ہے اور وہ لوگ اتنی پریشانی میں ہیں اور ہم لوگ ان کے گھر بچھوار ہیں چالیس ہزار جس پہ وہ ظاہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنے تم کہو گے میں اتنے بچھوار دیتا ہوں لیکن تم نہیں چاہو گے ہاتم کہتا ہے نہیں پیسے دینے میں خود جاؤں گا ویورجس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا رمشاہ کا جو منگیتر ہے رباب کا منگیتر ہے وہ بھی کسی اور ہرکی کے چکر میں پر جاتا ہے اور رباب سے شادی سے انکار کر جاتا ہے تو ویورجس آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا رمشاہ واپس صحیح حالت میں آج جائے گی یا نہیں اپنے کھیمتی رائے کے آسانے چھواری کمینٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بلکہ مجھے گا اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائن نیماری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی نئے اپلوڈز آپ کو سبسکرائب کریں اور بلکوئی پریمیں مل جائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملیں گے بہت جلدی ایسے ہی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم بیلکم بیک ٹھو میٹ چینل کیسے ہیں آپ سب آج کی اپیسوڈ دشمنیں جانکی میں آپ دیکھیں گے یہ جو رمشاہ ہوتی ہے وہ اسے جب کال آتی ہے ہاتم کی ماما کی تو وہ رباب کو ضروری کام کا کہہ کر اور اس کے لئے نکل جاتی ہے اور جب ریستے میں ہاتم اسے پیک کرتا ہے اور ریستے میں جب وہ ہاتم کو اس کی ماں باپ سے ملنے کی ان کی مخلدیوں کو در گزر کرنے کی باتیں کرتی ہے تو ہاتم کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ اسے گاڑی سے نکال دیتا ہے وہ یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ رات کے اس وقت اس انسان سے رکھتے اس کے ساتھ کچھ گرا بھی ہو سکتا ہے جی ہاں جب ہاتم وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک گاڑی آتی ہے جس میں کچھ کنڈے ہوتے ہیں ابو رمشا کو اکھیلہ دیکھ کر اس سے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں تو لیبرز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رباب اور اس کے ابو کی بہت بری حالت ہوتی ہے جب رمشا پوری رات گھر نہیں آتی اور جب ہاتم کو اس کی کچھ دیگی کا پتہ سلتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے زہیر بھی رمشا کو دونتا ہے لیکن رمشا کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا ہاتم بھی اپنی طور پر پوری کوشش کرتا ہے اور رباب کی شادی جو ہے وہ رک جاتی ہے رباب بہت زیادہ روتی ہے اور اس کے والد بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اب ہاتم کو اپنی غلطی کے احساس ہو جاتا ہے اور جب اس کا دوست ساری صورتحال جانتا ہے تو زہر اسے کہتا ہے کہ تم مجرم نہ ہوتے وہ بھی اس کی فیملی کے مجرم بین چکے ہو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ہاتم اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ نے رمشا کو یہ سب کچھ کرنے کا کہا تھا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں بس اسے اتنا کہا تھا کہ دعا کرو مجھے میرا بیٹا مل جائے ہاتم کہتا ہے کہ وہ مجھ سے میرے ماں باپ کو ملوانے کی باتیں کر رہی تھی اور میں نے اس سے اس کے والدے وہ چھین دیا بے بیرز اس کے بعد آپ سب لوگ دیکھیں گے ہاتم جو ہے وہ اس کے خیال ازائر کو دیکھتا ہے کہ ازائر اس کے گھر پیسے بجوار ہوتا اور وہ امانٹ پوچھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے چالیس ہزار بجوار ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو تمہیں کم از کم ان کے گھر تین لاکھ روپے بجوانے چاہیے دو لاکھ ساٹھ ہزار تم مجھ سے لے لینا باپ اس کا معذور ہے بھائی اس کا کتنی پیشنٹ ہے اور وہ لوگ اتنی پریشانی میں ہیں اور ہم لوگ ان کے گھر بجوار ہیں چالیس ہزار جس پہ ازائر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنے تم کہو گے میں اتنے بجوار دیتا ہوں لیکن تم نہیں جاؤ گے ہاتم کہتا ہے نہیں پیسے دینے میں خود جاؤں گا ویورج اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا ریمشا کا جو منگیتر ہے رباب کا منگیتر ہے وہ بھی کسی اور لڑکی کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور رباب سے شادی سے انکار کر جاتا ہے تو ویورج آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریمشا واپس صحیح حالت میں آج جائے گی یا نہیں اپنے کھیمتی رائے کے سانے چکرمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ان شیئر کرنا بلکل مت بریے گا اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائن نیماری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا جانے والی نئے اپلوڈز آپ کو سب سے پہلے اور بلکل فریمیں مل جائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملیں گے بہت جگہ ایسے ہی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹھو می چینل کیسے ہیں آپ سر جو آج کی اپیسوڈ دشمنیں جاؤں کی میں آپ دیکھیں گے کہ جو رمشا ہوتی ہے وہ اسے جب کال آتی ہے ہاتن کی ماما کی تو وہ رواب کو ضروری کام کا کہہ کر کی ماں باپ سے ملنے کی ان کی مخلطیوں کو درگزر کرنے کی باتیں کرتی ہے تو ہاتن کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور وہ اسے گاڑی سے نکال دیتا ہے وہ یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ رات کے اس وقت اس انسان چھڑکتے اس کے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے جی ہاں جب ہاتن وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک گاڑی آتی ہے جس میں کچھ کنڈے ہوتی ہیں اور وہ رمشا کو اکیلہ دیکھ کر اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں تو ویبرز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رباب اور اس کے ابو کی بہت بری حالت ہوتی ہے جب رمشا پوری رات گھر نہیں آتی اور جب ہاتن کو اس کی گنشدگی کا پتہ سکتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے زہیر بھی رمشا کو جنتا ہے لیکن رمشا کا کوئی نامانی شان نہیں ہوتا ہاتن بھی اپنی طور پر پوری کوشش کرتا ہے اور رباب کی شادی جو ہے وہ رک جاتی ہے رباب بہت زیادہ روتی ہے اور اس کے والد بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اب ہاتن کو اپنی غلطی کے احساس ہو جاتا ہے اور جب اس کا دوست ساری صورتحال جانتا ہے تو زہر اسے کہتا ہے کہ تم مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی فیملی کے مجرم بن چکے ہو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ہاتن اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ نے رمشا کو یہ سب کچھ کرنے کا کہا تھا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے رباس اتنا ہے اسے اتنا کہا تھا کہ دعا کرو مجھے میرا بیٹا مل جائے ہاتن کہتا ہے کہ وہ مجھ سے میرے ماں باپ کو ملوانے کی باتیں کر رہی تھی اور میں نے اس سے اس کے والدین کو چھین دیا پھر برز اس کے بعد آپ سب لوگ دیکھیں گے ہاتن جو ہے وہ اس کے گھر اس اہل کو دیکھتا ہے کہ اس اہل اس کے گھر پیسے بجوار ہوتا اور وہ امان پوچھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف چالیس ہزار بجوار ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو تمہیں کم از کم ان کے گھر تین لاکھ روپے بجوانے چاہیے دو لاکھ ساٹھ ہزار تم مجھ سے لے دینا باپ اس کا معذور ہے بھائی اس کا کتنی پیشنٹ ہے اور وہ لوگ اتنی پریشانی میں ہیں اور ہم لوگ ان کے گھر بجوار ہیں چالیس ہزار جس پہ وہ ظاہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنے تم کہو گے میں اتنے بھی جوا دیتا ہوں لیکن تم نہیں جاؤ گے حاتم کہتا ہے نہیں پیسے دینے میں خود جاؤ گا بھائی اس کے بعد آپ دیکھیں گے